اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں شک نہیں کہ ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں اور سامان سفر نہایتی تھوڑا سا ہے ہم سے جدا ہونے والی ہر سانس ہمیں بتا رہی ہے جس طرح برف پگل پگل کر اپنا وجود ختم کرتی جا رہی ہے بلکل اسی طرح ہماری زندگی پوری ہونے والی ہماری زندگی کی پوری ہونے والی سانسیں نکل نکل کر ہمارے وجود کو ختم کرتی چلی جا رہی ہے خاتمے کی طرف لے کے جا رہی ہیں یہی تو ہے جو جا رہی ہے جب یہ چیز جا رہی ہے تو ہم کیوں نہ اس کی فکر کر لیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسرو ذکرہازم اللذات دنیا بھر کی لذتوں کو توڑ دینے والی چھین لینے والی یا لخت سلب کرنے والی چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا کسرس یاد رکھنا اس کو کبھی بھولنا نہیں اور وہ کیا ہے وہ موت ہے یعنی الموت یہی وہ چیز ہے زندگی کی نکلنے والی ہر سانس ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے ہماری زندگی کے خاتمے کی طرف لے جا رہی ہے یہی تو ہے جو ہم جا رہی ہے یہی تو ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے جاتی جا رہی ہے یہ رکے گی نہیں یہ تھمے گی نہیں ہم اس کے پیچھے کتنی ہی دوڑے چون نہ لگا لیں اس نے تو ہمیں پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں یہ ہے وہ چیز جو جاتی جا رہی ہے اور آنے والی آ رہی ہے اچانک آئے گی بے دھڑک آئے گی بے خوف و خطر آئے گی اسے کوئی رک نہ سکے گا اِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب وہ عجل آ گئی تو اسے کوئی روک نہیں سکتا اس سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا وہ آنے والی آ رہی ہے پتہ نہیں کب آ جائے کس وقت آ جائے کب دستک دے دے ہمارے سوتے ہوئے ہمارے کھاتے اور پیتے ہوئے ہمارے چلتے اور پھرتے ہوئے ہمارے سفر کے درمیان ہمارے ہستے اور کھیلتے اور کوتے ہوئے پتہ نہیں کب آ جائے کہاں آ جائے اور کس کنڈیشن میں آ جائے وہ آنے والی ہم سے قریب تر آتی جا رہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کی فکر کر لیں اکثرو ذکر حادم اللذات یہ دنیاوی زندگی جا رہی ہے ہم سے اور آنے والی زندگی عالم برزخ کی وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعَصُونَ یہ آنے والی برزخی زندگی وہ آ رہی ہے ہم سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی فکر تو ہوتی تھی آخرت کا بیان سن کر آنکھوں میں آنسو تو آ جایا کرتے تھے لیکن جب قبر کا بیان سنتے عالم برزخ والی زندگی کے احوال سنتے تو اتنے زیادہ رویا کرتے تھے زار و قطار رویا کرتے تھے پوچھنے والے نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے فرمایا کہ دنیاوی زندگی جو جا رہی ہے اس کے بعد آنے والی عالم برزخ کی جو زندگی ہے یہ مرنے کے بعد پہلی گھاٹی ہے اگر یہاں ہم کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اس لیے فکر مجھے اس بات کی لگی ہوئی ہے کہ کہیں یہاں قبر میں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے یہاں کسی طرح سے کامیابی ہو جائے آئیے ہم بھی اپنی اس آنے والی زندگی کی فکر کریں اور جو جانے والی زندگی ایستہ ایستہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے پیچھے دوڑ نہ لگائے جب یہ سوچ ہمارے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ و تعالی ہمارا ہر قدم کامیابی اور کامرانی کی طرف اٹھے گا میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ دنیا کی فکرات ہم سے دور فرما دے اور آنے والی زندگی عالم برزق کی زندگی جو قیامت کی صبح تک رہے گی اور پھر اس کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ان دونوں زندگیوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمیں ان دونوں زندگیوں میں کامیابی عطا فرما دے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی